نمشکار آئیے پہلے بات کر لیتا ہوں کنشٹا انگلی کے بارے میں گیان کے اسطر کو بتانے والی انگلی بدھی کے اسطر کو بتانے والی انگلی ساتھی ساتھ آپ کے جیول میں بارتوان میں کیا گھٹنا کرم چل رہا ہے اس پہ کتنا نیانتران آپ کا ہو رہا ہے ان سب کو دیکھنے کے لیے کنشٹا انگلی کو جانا جاتا ہے کنشٹا انگلی لگبا لگبا سوریہ کی انگلی کے پرسام کٹ تک پہنچ رہی ہے یعنی کون ملا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بدھی کی سٹیتی میں کوئی پریشاری نہیں ہے یعنی اچھی بدھی والی وقتی ہے بھاشہ شیلی بھی سندر ہے دوسروں کی بات کو بھی بڑے آدھر سمان کے ساتھ سنتے ہیں یہاں پر کوئی مجھے مائنس کی کٹ نظر نہیں آ رہے آپ نے مجھ سے ایک سال پہلے بھی ہاتھ دکھلایا تھا آپنا تو یہاں اگر میں دیکھتا ہوں تو کوئی مائنس چن نہیں ایک ہڑا سا بھیہواری پر جو سیکنڈ پر ہوئے اُس پر ایک ہلکا سا اسکریسی جرور نظر آیا ہے جو مانسک چنطہ کو درشاتا ہے تو یہاں اس طرح کی اس طریح مانسک چنطہ کو درشانے والی چنطہ کے ساتھ اور ساتھی ساتھ آرتھی چنطہ سے سنگرس یہ ورطمان کی چنطہ ہے اب بات کرتا ہوں میں آپ کے سوریہ کی اُگلی کے بارے میں سوریہ کی اُگلی جیون کے اندر یہاں جب جب ہرت کو کتنی بار پڑھیں گے نئے روپ میں نئی باتیں دکھائی دیں گی مجھے نہیں پتا اس میں کتنی بات بولی گئی لیکن اس کی اُگلی کا جو موٹا روپ ہے نیچے سے پریوار سے پرتشری پریوار سے آپ پیدا ہیں پرند تو یہاں مجھے اُگلی جو دکھائی پڑتی ہیں وہ برسپتی کی اور شنی کی اُگلی برابر دکھائی پڑتی ہے یہ برابر جب اُگلی ہو جاتی ہے تو ویقتی کے جیون کے اندر ایک سمیں بہت بڑا ایک سمان چلا جاتا ہے یہ دونوں گلیاں برابر ہو جائیں تو ایک سمان بہت چلا جاتے ہیں ایک سمان سے مطلب ہے کہ اگر آپ کے جیون میں جو اس طرح کا سنگرس چل رہا ہے وہ بہت سمیں تک چلتا جاتا ہے کئی بار ایسی ستیاں ویقتی کے جیون میں دس سے پندر سال تک چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد میں ویقتی پراغلتی کی طرف بڑھتا ہے تو کل ملا کر کے یہاں پر سوریہ کی اُگلی پر کوئی بدرامی کے یوگ نہیں ہے کسی بھی پرکار سے یہاں پر جہاں بھی انجیس شیطر میں وہاں بدرامی کے تو یوگ نہیں ہے یہاں آپ کی اُگلی جو ہے وہ شنی کی اُگلی کے ساتھ میں ایک دم چپکی ہوئی انجلی جب ہو تو ویقتی اپنے جیون کے اندر اپنے ماتا پتا کی بہت سیوہ کرتا ہے ساتھی ساتھ اپنے جیون کے اندر اپنے بھائی بہنوں سے اپنی طرف سے سمبند خراب نہیں کرتا شنی کی اُگلی کی بات کر لیتا ہوں شنی کی اُگلی دھن کی استطیقیوں کو لیے اور ساتھی ساتھ جانی جاتی ہے آپ کے سواست کے لیے نیچے کی طرف ایک موٹا کٹ ہے یعنی کہ جیون میں دھن کے سنگرز کرائے گا جب سنگرز کرا کرا کے دیرے دیرے کر کے جب آپ کو آگے پہنچائے گا یہاں پر سنی کی ڈھہیا سنی کی ساڑھے ساتھی آئے گی تو آپ کو جادہ سنگرز کرا دے گی آپ کے جیون کے اندر آپ کے ویف سائے میں آپ کی نوکری میں انہیں چیزوں میں تو یہاں اس طرح کی شنی کی اُگلی کا فل ہے جو سواست تو لگ بگ ٹھیک دکھا رہا ہے میں بات کرتا ہوں یہاں پر برسپتی کی اُگلی کے بارے میں جو یہاں پر اگر ورطمان میں دیکھتا ہوں تو یہاں پر چنتہ اس سمیہ کنشٹہ اُگلی میں جادہ تھی اس سمیہ جو چنتہ ہے وہ جادہ ہے اپنے ٹارگیٹ اپنی ویف سائے اپنی نوکری کے بارے میں یہاں پتنی کے لیے ویچاری مدوید کے لیے آپ کے پاس میں سمیہ نہیں ہے ورطمان کی ستی میں عشور کی کرپا تھوڑا تھا ٹرن لے کے اُگلی چلے تو کم ہوتی ہے یہاں پر گیپ ہوتا ہے تو جیونور پتنی کے ساتھ میں ٹکرام بھی لگا رہتا ہے آئیے بات کرتا ہوں بدھ پروت کے بارے میں بدھ پروت پر یہ وہ ریکھائے ہیں جن کے دوارہ ہم جانتے ہیں کہ ویختی اپنے کرم کے دوارہ کسی بھی طریقے سے اس پر نرنتر روپ سے دھن کے آگمن بنے رہتے ہیں پروت تھوڑا سا اُٹھا ہوا ہے تھوڑا سا فولہ ہوا ہے یا پروت تو جب فولہ ہوا پروت ہوتا ہے تو دھن جیسے کہتے ہیں آپ کسی اونچی چیز پر اگر پانی کی مون ڈالیں گے تو بھیج آئے گی تو اسی پرکار سے جو دھن کا آگمن ہے وہ پروت اونچا ہٹنے کی کارن اور وہ لگاتار آپ کی پورتی نہیں کر پا رہا ہے جو آپ کو دھن کے آگمن ہو رہے ہیں یہاں بات کرتا ہوں سوریہ کے پروت کے بارے میں سوریہ کا پروت راجے سرکار کی نوکریوں کے لئے جانے جاتا ہے سوریہ کے پروت کے دوارہ نوکریوں کے بارے میں جان سکتے ہیں یہاں سیدھی سیدھی ایک ریکہ کھڑی ہوتی ہے سیدھی سیدھی ایک ریکہ دو ریکہ آپ اس میں کارٹی نہیں ہیں تو ویکتی کو راجے سرکار سے سمبندیت نوکری ملتی ہیں جب بہت ساری ریکہیں دوسری کو کٹنے پڑے تو ویکتی کے جیون میں کئی کئی نوکریوں کا پریورتن ویکتی کو کرنا پڑتا ہے بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے دورستانوں سے جڑنا پڑتا ہے تب جا کر کے ویکتی کو سپلتا پرابت ہوتی ہے دورستانوں سے سپلتا پرابت ہوگی اور ضرور ہوگی میں بات کرتا ہوں یہاں پر آپ کے سیدھا شنی کے پروف کے بارے میں شنی کا پروف یعنی دھن کے پروف دھن کا پر یہاں پر یہ کھڑی ہو ریکھائیں بھی ہیں اور ان پر کھڑی ہو ریکھاؤں کا مطلب ہوتا ہے کہ بھاگ گے آپ کا ساتھ ہمیشہ دیتا رہے گا ایک جوب سے نکلیں گے جازے سے انتیار نہیں کرے پڑے گا دوسری جوب میں جائیں گے تو کل ملا کر ویسے تو ایسا وقتی اپنے آپ ہی دوسری منوکری میں جب ہی جاتا ہے جب دوسری پہلی نوکری کو جب ہی چھوڑتا ہے جب دوسری پکی کر لیتا ہے بھاگ یہ ریکھائیں یہاں آپ کا ساتھ دیتی رہیں گی چلیے میں بات کر لوں گا آپ کے برسپتی پر کے بارے میں برسپتی کا پر اور یہاں پر اگر آپ کو لیکھنے میں لگے گا تو کچھ بریکٹ سا بن جائے گا کچھ آپس میں ریکھائے کاٹ دیں گی بہت سائی ریکھاؤں کا آپس میں جادے کاٹنا اچھا سنکیت نہیں ہوتا یہاں پر اگر دیکھتا ہوں تو کل ملا کر کے جہاں پوزیٹیو نگیٹیو کبھی چتر بوجھ کبھوت اگر سے کوئی کا جاتی ہوئی کٹ گئی کبھی مائنس ریکھا سے کٹ گئی یعنی کل ملا کر کے جیون کے اندر کئی کئی وہان بدلیں گے اس کے اس طرح کو دیرے دیرے بڑھائیں گے ساتھی ساتھ جہاں ایک استان پر استھر نہیں رہ پائیں گے مکان جیسی چیز میں اپنے گھر کا مکان بھی ایسی وقتی کا ہو جائے گا تو بالوار واروار استھان پری ورطن کے کارن اس میں سکون سے نہیں رہ پاتا برسپتی پروت پر اتنی جاری ریکھائے کار دیں تو وقتی کے جیون کے اندر سنتان سکھ سہوگ میں اور ساتھی ساتھ یا تو سنتان سکھ کے ہو دے نہیں پاتا اور کل ملا کر کے پتنی سے سہوگ میں بھی کمی رہتی ہے تو یہ برسپتی پروت کارک کیونکہ مانا جاتا ہے پتنی کے سہوگ اور سنتان کے سکھ سہوگ کے لیے بھی میں بات کرتا ہوں ہردیہ ریکہ کی ہردیہ ریکہ سر سے آخر تک بہت ساری ریکہوں سے کٹ کر کے چلی ہے اگر دیکھتا ہوں تو اس کے نیچے اوپر نیچے گرنے والی ریکہ ہیں یعنی من کی اشانتی کو درشانے والی ریکہ اور یہ ریکہ جا کے جب نیچے چلی جائے تو وقتی کے من کے اندر ہردے میں بات رہتی ہے کہ اس کی بطنی اسے کہیں نہ کہیں انکول نہیں ملی یعنی کہ جیسی وہ چاہتا تھا نوکری والی رنگ روپ والی کیسی جو بھی کچھ بھی بات ہو اس کے انصار دکتی کو نہیں ملی ایسی اس کے اندر رہے گی یہ بات یہ مٹ نہیں سکتی ساتھی ساتھ ورط مان میں ہردے ریکہ پر ڈبلنگ ہو کر کے چلی ہے یعنی من میں بہت آشانتی ہے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے سیدھا یہاں پر آپ کے منگل کے پرطن پرپر منگل پرپر نشتر جیسی اسٹتی کا بنا ہوا یہ پر یہاں اندر کی طرف بہت ساری ریکہیں کاٹنے لگ رہی ہیں جب منگل پروت پر اس طرح کے نسان بن جائیں نشتر جیسی اسٹتی بن جائیں ایسی ریکہیں کٹ جائیں نیچے بھی بریکٹس جیسے ریکٹ ریکٹ ریکھائیں کٹ جائیں یعنی کہ یہ وہ سمجھ چل رہا ہے جو آپ کو بہت کئی بار سہا سہارا دیتا ہوگا کئی بات آپ کو مانشک سنتولن کو بگاڑ دیتا ہوگا یہ وہ اسٹتیہ ہیں جو آپ کے من کو بہت جاتا ہے اس سمجھ ہراس کر رہی ہیں اور مہنت کا فل یہ کرم چیتر ہے یہاں سے اگر ایسے چن بن جاتے ہیں تو کرم چیتر کا فل بیقتی کو نہیں ملتا ہے چلیے میں بات کرتا ہوں آپ کی اس کے بعد بددی ریکہ کے بارے میں بددی ریکہ اور جہاں بیلنس کے ساتھ چلتی ہے تو اسے بہت ساری ریکھائیں بیچ میں کاٹتی بھی ہیں ایک طریقے سے چاہے سوریہ سے کی ریکہ ہو چاہے بھاگ گے ریکہ ہو یا کسی طریقے اتر پچھل پتانے والی ریکھائیں ہو یہاں کسی پرکار سے کاٹتی ہیں یہاں اس پرکار سے آپ رکھائیں کاٹیں تو بیقتی کو بہت پریشان کرتی ہے لیکن پھر بھی بیلنس والی بددی ریکہ ہے آپ سنگرس کر کے اس سے نکل جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بہت ساری راہو ریکھاؤں نے اس کو کاٹا آپ کو اس سمیں مانسک چنتاؤں میں بہت زیادہ رہے گا لیکن آپ اس سے پھر بھی نکل لے کی ہمت بھی رکھتے ہیں تو یہ آپ کی بددی ریکھا کا سروپ ہے یہاں پر اس نے تدا کر آخر میں نچتر جیسی استیتی کو بنا دیا ایک طریقے سے کل ملاکر نچتر جیسی استیتی ہو گئی مانسک استیتی کو بہت پرطاریت کرتی ہے استیتی تو یہ ورطمان میں ہے تو یہ پکی ریکھا ہے اس کا پورا کا پورا پورے جیون پر رہتا ہے تو کل ملاکر کہ پھر بھی آپ اس سے نکل جائیں گے کیونکہ یہ بددی ریکھا کا بیلنس پہ کوئی دیپ نہیں ہے کوئی کالا تیل نہیں ہے تو ان سے سامنا ہوگا لیکن ان سے نکل جائیں گے تو یہ اپنے آپ میں وہ ریکھا جو نیچے کی طرف جا کر ڈاؤن ہو گئی تھی کل ملاکر منگل سے منگل پروت کو ریکھا پہنچے یعنی کہ ساس کے دوارہ نوکلی سے ہی وقتی دھن پرابت کرتا ہے اب بات کرتا ہوں میں آپ کی جتی منگل پروت کے بارے میں جتی منگل پروت جہاں جھگڑے جنجٹوں کے لیے جانا جاتا ہے مقدموں کے لیے جانا جاتا ہے ایسی ستیتی کم سے کم یہاں پر نظر نہیں آتی یعنی کہ مقدموں کا جھگڑے جنجٹوں کا سامنا تو نہیں ہوگا حالانکہ آپ کے ہاتھ کے اندر پتنی سے ویچارک مدبیت کے بہت سارے یہاں پر چن اس جگہے بہت سارے ایکس بنے ہوئے ہیں تو وہ پتنی سے مدبیت تو آپ کے چلتے رہیں گے ویچارک مدبیت چلتے رہیں گے طلاق والی کوئی بات نہیں ہے چلیے میں بات کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے سیدھا چندر پروت کے بارے میں میں نے پہلے بھی کہا چندر پروت سے رہکہ نکل کر کے آئیو رہکہ کی سیکٹر میں جائے یا آئیو رہکہ کو ٹرچ کر جائے تو ویکتی دور اسطانوں سے جڑ کر کے اپنا جیون بنا پاتا ہے تو یہاں رہیں پکی ہیں اس کو میں نشیط رخ سے کہوں گا کہ آپ پریاس کیجئے گا ویدیش سے جڑنے کا جس سے آپ کو اس کا لاب مل سکے اور اس میں سے ایک رہکہ یہاں شکر پروت سے نکل کر کے سیدھا سیدھا بدھ پروت کو جا رہی ہے اور دوبارے بھا ٹوٹ جاتی ہے یعنی اسطان پریورتن کے بعد جب بریک ہو جائے اسطان پریورتن کے بعد یا کئی بار نوکری میں پریورتن کے بعد یا ویفسائے میں بھی پریورتن کے بعد یہاں دور اسطانوں سے جڑ کر کے دھن لاب اور اچھے سانسادن کمانے کا یوگ کو دکھانے والی کا سمبند اور ایک ہے یعنی ویجیس کے لئے ٹرائی کرتے رہیے گا کافی امیدیں مجھے ہاتھر ویجیس سے جڑنے کی لگتی ہیں یہاں پر ایک سوریا ریکھا بھی کیونکہ آپ کی بھاگیا ریکھا سے نکلی ہے اس کا سمبند بھی دو رستانوں سے ہی ہے کبھی کبھی بہت مائنر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویقتی جو نوکری کرے وہ اپنے گھر سے جا کر کے ہجاروں کلومیٹر کی دور پر جا کر نوکری کرتا ہے تو یہ سوریا سوریا کی ریکھا کا سمبند سوریا پروت پر جائے تو ویقتی کو دور اسطان سے جڑ کر کے نوکریوں کا سمپروار کرنا بڑتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری ریکھایں کاٹ رہی تھی اس لئے کئی بار جیمع میں نوکری بدلنے کا افسر پرافت ہوگا میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی یہاں سیدھا آپ کی یہاں پر بھاگ گے ریکھا کے بارے بھاگ گے ریکھا منی بند سے چلے اور پریوار سے پرتشن ہے پریوار کا سپورٹ بھی ہے اس کے بعد بھی آپ کے جیون کے اندر رہو رکھاؤنے کیونکہ کٹا ہے تو اٹھا پٹک آپ کے جیونے ضرور کرائیں گی آپ کے جیون کے سوال میرے پاس ہیں ان کو جرم پتری میں ایڈ کر کے میں آج بولنے والا ہوں کیونکہ آپ اس سے جرم پتری بھی آج دکھوا رہے ہیں ہستے کھا تب اس سے آپ نے پہلے دکھ لائی تھی آج میں اس کو اور یہاں سے میں نے فولو کر لیا ہے اور اس میں اور اچھی طریقے کر کے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ سب چیزیں ہیں کبھی کبھی شکر پروت سے ریکہ نکل کر کے بدھ پروت کو جاتی ہے پتنی بھی اتنی بڑی پڑھی لکھی ہوتی ہے کہ آپ چاہے تو پتنی کا لہب بھی اٹھا سکتے ہیں نوکری کے دوارہ سنسادنوں سے سنتوشت نہیں ہوتا یہاں آپ کا شکر پروت کا رنگ اٹھا ہے اس کو پرسن پروت محانسی کی استیتی کے لیے اور دوسرا ترک استیتی کے لیے ترک استیتی والا بہت پیڑیت ہے شکر پروت بھی بہت پیڑیت ہے آپ نے آپ کے ترک اس سمیں پوری طریقے سے آپ پشت طریقے سے سامنے والے کے پاس نہیں رکھ پا رہے تو وہ آپ کو سمجھ نہیں با رہا ہے شکر بھی بہت پیڑیت ہے سنسادنوں کے پرتی بہت چنتہ ہے پتنی کے ساتھ ویچاری سمبندوں میں پروبلم آتی ہے تو یہ آپ کے حد کی استیتی یہاں پر ورطمان کے حساب سے اور بھاگ کے ریخاؤں کے بارے میں جو میں آپ کو بتائی چکا اس کے بعد میں آپ کے جیون میں بھاگ کے ریخاؤں کی سپورٹنگ ہے اس کا بھی لہب آپ کو ملے گا ابھی نہیں ملے گا تھوڑا سمیں بعد وہ کس سمیں ملے گا بتا دوں گا میں آپ کو یہاں پر آئیو ریخا کو دیکھئے آئیو ریخا جا کر کہ اس کے ایک خرد شکر پر سے آکر یہ ریخا بھی مل جاتی ہے یعنی کہ کل ملا کر آئیو ریخا تو ستتر اٹتر ورس کی آپ کے پاس ہے یہاں پر آپ کے بہت ساری راہو ریخاؤں انہیں بازہ روپ میں کٹا ہے منگل ریخا کا سپورٹ ریخا یہاں پر کوئی نہیں ہے تو جیون کے اندر سنگرس کافی ہے اس کو اسٹان پریورتن یا نوکریوم میں پریورتن کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے تو یہ اپنے آپ میں جو ہے بہت سنگرس کرانے والا ہاتھ یہاں پر ہے لیکن سنگرس سے اپنے جیون کی پورکتہ کو آپ کر لیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ تو میں نے آپ کا پورا ہاتھ دیکھا اور پہلے بھی میں نے آپ کا دیکھا تھا اس میں بھی میں نے آپ کو جرور بولا ہوگا اب میں آپ نے کیونکہ مجھے جرم پتری کا مادہم بھی دیا ہے تو اس کے دوارہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دونوں کا نچوڑ دو آپ کے سوالوں کے جواب ہیں وہ آپ کو میں وہاں سے دوں گا بس نمشکار